نقشہ کے جا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ قیامہ دن آیات میں اس ساعة جب وہ گھڑی آئے گی وَسْسَعَةُ اَدْحَا وَا مَرْ بہت کڑوی گھڑی ہوگی بہت سخ مرانہ ہوگا تھلچل ہوگی اور ڈاکٹر مشیر الدین محمود کا خیال یہ ہے کہ یہ نظام شمسی میں ہوگا یہ سارا کسرہ اختلال اس کائنات کے اندر بہت سی گیلیکسیز ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض گیلیکسیز کی قیامت واتے ہو چکی وہ بلیک ہولز کے اندر دفن ہو چکی اور ہماری جو گیلیکسی ہے جس میں یہ زمین ہے ہماری جب یہ قیامت آئے گی تو اس کا سارا جو اختلال جو ہوگا اتر حقیقت اس نظام شمسی کے اندر اب نظام شمسی میں آپ کو معلوم ہے کہ سورج مرکز ہے اس کے گرد جو ہیں سیارے چکر لگا رہے ہیں چاند ہے مختلف سیاروں کے گرد چکر لگا رہے ہیں یہ نظام جو ہے ایک میوچول بیلنس گریوٹی گریوٹیشنل فورسس جو لے کن کا ایک میوچول بیلنس ہے جس کے تحت یہ نظام اٹھائی ہو اس بیلنس کو این جگہ سے بھی ذرا ڈسٹرم کر دیا جائے تو کیا ہو ظاہر بات ہے اس قرنے سے اس قرنے کا فاصلہ اور اس قرنے سے اس قرنے کا فاصلہ یہ فورسس گریوٹیشنل جو بیلنس کیے ذرا سے یہ چیز ہٹ جائے ادھر کا فاصلہ کم ہو گیا ادھر کا زیادہ ہو گیا وہ قرنہ اس کو کھیج لے دا پھر یہ تکرائیں گے اس کا نقشہ ہے جو یہاں کھیجا گیا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر بَرِقَ الْبَصَر کیوں ہوگا سورج جو ہے زمین کے بہت بریب آجات اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ نگاہ چنیا جائے اس کو ہمارے ہاں عام روایات میں خیابت کے ذکر میں کہا جاتا ہے سورج سوا نیزے پر ہوگا یہ عام ہماری روایات ہیں سوا نیزے پر ہوگی اور اس کی وجہ سے شرید تنابط اور گرمی ہوگا اور اپنے پسینوں کے اندر لوگ گوم رہے ہوگے پسین سمندر کے مانند ہو جائیں گے اس کا قرآن برید میں کہیں سکھتا ہے ہو سکتا ہے بات حادیث میں دکھر وہ لے گئی ہمارے ہاں کی وہ روایات تھے یہ جو آدمی ہے کہ سورج سوا نیزے پر پھر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ سورج جو ہے چاند کو گھسیج کر اور اپنے اندر دفن کر لے اور خصف کے دونوں معنی ہیں یعنی چاند کا گہنا جانا اور چاند کا دھس جانا زمین دھس گیا کیا خصف کہتے ہیں اسے خصف القمر و جمع الشمس والقمر اب یہ سورج اپنی جگہ پر ہے چاند اپنی جگہ پر ہے چاند تو در حقیقہ زمین کے گل سکتہ دکھا رہا ہے زمین سورج کے گل سکتہ دکھا رہا ہے لیکن ایسا اختلال کوئی ہوگا اس نظام شمسی کے اندر کہ چاند جو ہے وہ سورج کے اندر دھس جائے گا اب یہ جگہ پر ہوگا تو یہ انسان جو ہے اس دن کہے گا آج منطق جو ہے لڑا رہا ہے بڑے بہانے بنا رہا ہے کیسے ہوگا جب ہم ہٹیاں ہو جائیں گے اِذَا قُلْنَا عِذَامُ وَرُفَاقَ آئِنَا لَمَبُوسُنَا خَلْقَلْ جَبِيدَ کیسے ہو سکتا ہی ہاتا ہی ہاتا لباتو عدود انہونی بات ہے انہونی بات ہے نہیں ہو سکتا ناممکن ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ انہونی بات ہے لیکن یہی انسان اس روز جو ساری اس کی جو اپڑ فونی ہے وہ جو سارا جو اس وقت تکبر کے ساتھ اور تمروت کے ساتھ جو ذکر کر رہا ہے اس وقت جو ہے ڈڑ کر کہے گا اے کوئی بھاگنے کی جگہ آئے اِنَا مَفَرْ فرار سے بنا ہے دوڑ مَفَرْ جہاں پر دوڑ کر انسان بنا دے لے بتا دیا جائے گا نہیں ہرگز اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں اس صورت کے حال خود بخود جو ہے پروشن ہوگی خاص خود لا وزر کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے کوئی چکانے نہیں ہے کہیں پر بچنے کی پھان جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے اِلَا رَبِّكَ يَوْمَيْزِنِ الْمُسْتَقَرْ اس دن تو تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے کشان کشان جاؤگے وہی پہنچو موسیقی